تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وقال تعالیٰ في مقام آخر واعتصبوا بحمل اللہ جميعا ولا تفرکوا صدق اللہ مولانا العظیم انتہائی قبل اترام برادرم شمشیر شاہد امین عام جمعیت طلبہ ربیہ پاکستان برادرم محمد عامر معامل امین عام جمعیت طلبہ ربیہ پاکستان برادرم خالد رحمان منتظم سوہ بلوچستان برادرم زاکر اللہ عنیف منتظم جمعیت طلبہ ربیہ صبح خیبر بخت انخواہ دیگر ذمہ دران جمعیت میرے انتہائی عزیز طلبہ ربیہ امین عزیز طلبہ ربیہ پاکستان نوجوانوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے جمعیت طلبہ ربیہ کے ساتھ ہم سب کو عبستہ کیا ایک ایسی تحریک ایک ایسی سوچ ایک ایسی فکر کہ جو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ دکھاتی ہے یقیناً اس سے زیادہ خوشکسمتی کوئی اور نہیں ہو سکتی میں آپ سب ساتھیوں کو اس اجتماعی ارکان میں آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں اہلن وسالن ورحبا کہتا ہوں کہ آپ جمعیت طلبہ ربیہ کے اس اجتماعی ارکان میں پورے پاکستان سے خیبرتہ کشمیر پنجاب اور پلوچستان سے سندھ سے آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں یقیناً سفر کی مشکلات نے آپ کو تھکایا ضرور ہوگا آپ کو پریشان ضرور کیا ہوگا لیکن میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کے جذبے آپ کے حوصلے آپ کے بلبلے اسی طرح تازہ ہیں ان میں کوئی بھی کمی واقع نہیں ہوئی ہے میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں آج جس اجتماعی ارکان کے اندر آپ بیٹے ہیں دراصل ہم پورے سال کی کارگردگی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں سبائی نظم اپنی کارگردگی پیش کرتے ہیں مرکزی نظم اپنی کارگردگی پیش کرتے ہیں دراصل یہ کارگردگی کسی ایک فرد کی کارگردگی نہیں ہوتی کسی ایک شخص کی کارگردگی نہیں ہوتی بلکہ یہ کارگردگی ہم سب کی مشترکہ کارگردگی ہے کہ ہمارا وہ کارکن بھی کہ جس کو ہم جانتے بھی نہیں ہمارا وہ ساتھی بھی کہ جو خود کو منام رہنا چاہتا ہے ہمارے وہ ساتھی بھی کہ جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر اس اجتماعیت کی کامیابی کے لیے اس کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے رب سے دعائیں التلجائیں کرتے ہیں ان کی کارگردگی بھی اس میں شامل ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمعی طلبہ عربیہ کہ جس کا آغاز اسی بنیاد پر ہوا تھا قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی اور بندگانِ خدا کی زندگی کی تعمیر کرتے ہوئے رضاِ الٰہ کا حصول کہ ہماری منزل ہمارا مشن ہمارا مقصد کوئی دنیا کی لالچ نہیں ہے ہمارا حدف کوئی جاہو منزل کی تلاش نہیں ہے بلکہ ہم اللہ رب العالمین کے بندے ہیں اور اسی بنیاد پر ہم اللہ کی رضاق کی حصول کے لیے نکلے ہیں میرے بھائیوں اور دوستو آج الحمدللہ جمعی طلبہ عربیہ کو پینتالیس سال ہو چکے ہیں یہ اب تناور درخ بن چکا ہے اب شجر سایہ دار بن چکا ہے پورے پاکستان کے اندر آپ جیسے مخلص کارکنان موجود ہیں آپ جیسے دائی حق اللہ سے محبت کرنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مرمٹنے والے اس کافلہ حق کے اندر موجود ہیں اس لیے آج اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے کہ جس کافلے کو اللہ کی تعرید آصل ہو جو کافلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا مشل راہ بناتا ہو وہ کافلہ دنیا کے اندر بھی ناکامی نہیں دیکھ سکتا آخرت کے اندر بھی کسی صورت میں ناکامی نہیں ہو سکتی اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں آج اس جمعیت کے ساتھ میں وابستہ ہوں آج اس جمعیت کے ساتھ آپ وابستہ ہیں آپ اس جمعیت کے ساتھ اس لیے وابستہ ہیں کہ آپ اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں آپ اس جمعیت کے ساتھ اس لیے وابستہ ہیں کہ آپ اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کرنا چاہتے ہیں آپ اس تنظیم کے ساتھ اس لیے وابستہ ہے کہ آپ فرقوں سے نفرت کرتے ہیں آپ اس جمعیت کے ساتھ اس لیے منسلک ہیں کہ آپ فرقہ بازی سے آپ مسلک پرستی سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امتِ مسلمہ اس وقت جس دلدل کے اندر موجود ہے امتِ مسلمہ جس مظلومیت کی زندگی گزار رہی ہے اس مظلومیت کی زندگی کو چھوڑنے کے لیے اس زندگی سے نکالنے کے لیے جو مشن اور مقصد ہمارے سامنے ہیں وہ یہی ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر فرقوں سے نفرت کرتے ہوئے ہم اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہود کریں میرے پیارے بھائیوں اس کافلے کے اندر آپ شامل ہیں میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں لیکن میں یہ بات بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جمعیت طلب عربیہ صرف یہ نہیں چاہتی کہ آپ اپنے کارکنان کی تربیت ہی کرتے رہیں آپ اپنے علاوہ باقی لوگوں کی تربیت کرتے رہیں اپنی تربیت سے آپ خائف ہو جائیں اپنی تربیت کو آپ چھوڑ دیں اپنے نفس کو بھول جائیں اپنی ذات کو بھول جائیں نہیں میرے بھائیوں اور دوستو یہ جمعیت سب سے پہلے مجھے مخاطب کرتی ہے سب سے پہلے میرے نفس سے مطالبہ کرتی ہے سب سے پہلے میری ذات سے مطالبہ کرتی ہے کہ جس دعوت کو میں لے کر اٹھا ہوں جس مشن کو میں نے تھاما ہے جس جھنڈے کو میں نے بلند کیا ہے اس دعوت کا تقاضی یہ ہے کہ پہلے میرا نفس اس کے تابع ہو جائے پہلے میری ذات اس مشن کے تابع ہو جائے پہلے میرا نظریہ اپنے رب کے سامنے پیش ہو جائے تاکہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لئے مسلمہ میں اسی لئے نمازی میرے بھائیوں اور دوستو ہم ہر وقت انقلاب کی باتیں کرتے ہیں کبھی دنیا کے اندر انقلاب برپا کرنے کی کبھی عالم اسلام کو دنیا کے اندر حکومت دینے کی کبھی ہم مسلمانوں کی مظلومیت کی بات بھی کرتے ہیں لیکن میرے بھائیوں اور دوستو اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں کا جو سب سے بڑا علمیہ ہے وہ علمیہ یہ ہے کہ مسلمان دنیا کے اندر ترقی بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں مسلمان دنیا کے اندر غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے نعرے بھی لگاتے ہیں اور بطور خاص تحریک اسلامی سے وبستہ افراد جمعیت طرح عربیہ سے وبستہ افراد بھی اسلامی انقلاب کی بات کرتے ہیں انقلاب کی بات ہونی چاہیے انقلاب آنا چاہیے انقلاب اس امت کی ضرورت ہے اس امت مسلمہ کی غلامی سے نجات کا ذریعہ یہی انقلاب ہے لیکن میرے پیارے بھائیوں میرے کارکران جمعیت میرے ارکان و میدوران میں آپ سے یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں انقلاب سب سے پہلے اپنی ذات کے اندر پیدا کر لیں اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ جوڑ دیں اپنے تعلق کو اپنے رب کے ساتھ استوار کر دیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں تو دنیا کے اندر انقلاب آئے گا آپ حق پر چلیں گے دنیا کے اندر انقلاب آئے گا آپ کردار کا غازی بنیں گے آپ دنیا کے اندر دیکھیں گے انقلاب آئے گا آپ سچ بولیں گے دیکھیں گے دنیا کے اندر سچ کی حکومت ہوگی آپ اخلاق اور کردار کی لحاظ سے دنیا کے سامنے اپنے آپ کو نمونہ بنائیں گے آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے اندر اسلامی انقلاب آئے گا اگر یہ سارے کام نہیں ہوئے میرے بھائیوں اور دوستوں نعرے پہلے بھی لگتے رہے نعرے آئندہ بھی لگاتے رہیں گے لیکن انقلاب نہیں آئے گا انقلاب تقاضہ کرتا ہے مجھ سے تقاضہ کرتا ہے کہ میں اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے کھڑا کروں میں اپنے آپ کو اپنے رب کا مطیب بناوں انقلاب مجھ سے تقاضہ کرتا ہے کہ میں اللہ کا فرما بردار بندہ بنتا رہوں انقلاب مجھ سے تقاضہ کرتا ہے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کروں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو اپنی زندگی کا حصہ بناوں میرے بھائیو اور دوستو اگر یہ نہ ہوا اگر دنیا کے اندر انقلاب آ بھی گیا میری ذات کو فائدہ نہیں ہوگا دنیا اسلامی نظام سے وابستہ ہو گئی میری ذات کے اندر اسلام نہ آیا دنیا اسلامی انقلاب سے مستفید ہو گئی میری ذات اسلامی انقلاب سے دور ہو گئی تو میرے بھائیو اور دوستو یہ انقلاب میری زندگی میں کامیابی نہیں لاسکتا اللہ کیا کامیاب نہیں کر سکتا اس لیے کہ بندہ مومن کا مطمئن نظر یہ ہے کہ وہ دنیا میں رہتا ہے اللہ کے لیے رہتا ہے دنیا میں جیتا ہے اللہ کے لیے جیتا ہے اور دنیا کو آخرت کا سمان بناتا ہے آخرت میں کامیابی کا سمان بناتا ہے اس لیے میرے پیارے بھائیو کارگنان جمعیت آپ سے میرا مطالبہ یہی ہے اپنے نفس کو اپنے رب کے تابع کر دیں اپنے نفس کو شیطان کی غلامی سے ازاد کرا دیں یہی نفس انسان کو اس بات پر امادہ کرتا ہے نظم کہتا ہے آپ یہ کام کریں اللہ کہتا ہے آپ یہ کام کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کچھ اور کہتا ہے میرا نفس رکاوٹ بن جاتا ہے نفس سامنے کھڑا ہو جاتا ہے وہ بھیلاتا ہے وہ پسلاتا ہے وہ کہتا ہے آج نہیں کریں گے کل کر لیں گے ابھی تو زندگی ہے ابھی تو جوانی ہے ابھی تو بڑھاپا آنے والا ہے ابھی تو میری بڑی زندگی ہے ابھی تو میں طالب علم ہوں ابھی تو اللہ کے راستے میں نکلا ہوں ابھی تو فرشتوں نے میرے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دیے ہیں ابھی تو میرے پاس وقت پڑا ہے میرے پیارے بھائیو آپ اپنے سامنے ان اسلاف کی ان زندگیوں کو اپنے سامنے رکھیں کہ جب سے علم کی طلب کے لیے نکلے اپنے رب کے ہو کر رہے جب علم سے فارغ ہوئے اپنے رب کے بتائے ہوئے اکامات کے مطابق چلے میرے پیارے بھائیو اگر ہم بھی اپنی زندگی کا مشن مقصد یہی بنائیں گے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ دنیا بھی آپ کی ہے آخرت بھی آپ کی ہے میرے پیارے بھائیو اس جمعیت کے اندر پنتالیس سالوں کے اندر ہزاروں لوگوں نے اپنے خون سے عبیاری کی ہے آج کسی استماع کے اندر میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان شہدہ اکرام کو جنہوں نے اسلام کے غلبے کے لیے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کر دیئے ان شہدہ اکرام کو جنہوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کی ان کی زندگیوں کے تحفظ کے لیے ان کی جان کے تحفظ کے لیے ان کی عبروں کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کر دیئے اور اللہ کے دین کے لیے وہ اپنی جانوں کو کٹا گئے وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوئے آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوئے اور ہمیں یہ راستہ بتا گئے کہ دنیا کے اندر مشکلات آئیں آپ نے سیسا پلائی ہوئی دیوار بننا ہے دنیا کے اندر جہاں ظلم نظر آئے اس ظلم کو مٹانے کے لیے اپنی طاقت کو استعمال کرنا ہے اپنی زبان کی طاقت کو اپنے کردار کی طاقت کو اپنے افعال کی طاقت کو ہر طرح کی طاقت کو استعمال کر کے کا دست و بازو بننا ہے ظلم کی چکی سے نکالنا ہے میرے پیارے بھائیوں آج کس اجتماع کے اندر میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان سابقین جمعیت کو جن کی کوششوں کے نتیجے میں جن کے اخلاص کے نتیجے میں جن کی للایت کے نتیجے میں جن کے اللہ کے ساتھ تعلق کے نتیجے میں آج یہ کافلہ حق ہمارے پاس موجود ہے اور میں اللہ سے یہ امید کرتا ہوں کہ آج بھی ہمارے کارکنان اسی اخلاص کی دولت سے مالا مال ہیں اسی اخلاص کی دولت سے مالا مال ہیں اسی رضا الائی کے حصول کے لیے سرگردہ ہیں اور انشاءاللہ یہ کافلہ یہ کافلہ رکے گا نہیں یہ کافلہ تھمے گا نہیں یہ کافلہ آگے بڑھے گا یہ نفرتوں کی دیواروں کو توڑے گا یہ انقلاب کا انقلاب کا پیش خیمہ بنے گا اور آپ میں سے ہر کارکن اس انقلاب کو دیکھے گا میرے بھائیوں اور دوستوں میں آپ سے یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس وقت جمعی طلبہ عربیہ ہیں آپ دینی مدارس کے طلبہ ہیں آپ کے سامنے بڑے بڑے چیلنجز موجود ہیں دنیا بدل رہی ہے دنیا گلوبل ویلیج بن چکی ہے آج کس دور کے اندر اپنی آواز کو پہنچانا مشکل نہیں ہے آج کس دور کے اندر آپ کے سامنے ٹیکنالوجی موجود ہے آپ اللہ کے دین کی بات کو دنیا تک پہنچا سکتے ہیں لیکن اس میں اس بات کو اپنے مدد نظر رکھیں کہ کہیں اس ٹیکنالوجی کا ہم خود اس شکار نہ ہو جائیں ہم خود اس کا شکار نہ بن جائیں میرے بھائیوں اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے لئے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا ہے اپنے دین کو تھامنا ہے اپنے دین کے بتائے وہ طریقوں کے مطابق چلنا ہے جو اللہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے لئے حد مقرر کی ہیں ان حدود کو نہیں پھلانگنا تقویٰ اختیار کرنا ہے اور اس تقویٰ کے نتیجے میں آپ کی دعوت کے اندر بھی تاثیر پیدا ہوگی میرے بھائیوں اور دوستوں آج پوری دنیا آپ کی دشمن بن چکی ہے وہ دینی مدرسے کے طالب علم کو دیکھتی ہے وہ دینی مدرسے کا نام سن کر اس کی صفوں میں کپ کپ ہی تھاری ہو جاتی ہے وہ یہ سمجھ دہیں ہمارا دنیا میں کوئی دشمن نہیں ہے دشمن ہے تو یہ دینی مدرسے کا طالب علم ہے یہ چٹائیوں پر بیٹھنے والا یہ داڑی والا یہ ٹوپی والا یہ پگڑی والا یہ ہمارا اصل دشمن ہے وہ آپ کو دشمن کیوں سمجھتے ہیں آپ ان کی تحصیب کی مخالفت کرتے ہیں آپ ان کی ثقافت کی مخالفت کرتے ہیں آپ ان کی نظریہ زندگی کی مخالفت کرتے ہیں اس لیے میرے بھائیوں آپ نے اپنے نظریہ کو سمجھنا ہے علم کی طاقت حاصل کرنی ہے علم کی دولت سے لیس ہونا ہے دنیا کے اندر اس سے پہلے بھی دشمنیاں ہوتی رہی اس سے پہلے بھی حق کے راستوں کو رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے حق کے سامنے کھڑے ہونے والے باطل پرست بھی آئے لیکن میرے بھائیوں حق کا راستہ نہیں روک سکے اور انشاءاللہ اس دنیا کے اندر بھی اس حال کے اندر بھی اور اس زمانے کے اندر بھی دنیا حق کے راستے میں نہیں کھڑی ہو سکتی حق غالب آنے والا ہے حق غالب آ کر رہے گا میرے بھائیوں اور دوستوں آپ کا کام یہ ہے کہ اپنی جد و جوت کو جاری رکھیں اپنے اندر شعور پیدا کریں اپنی فکر کو تازہ کریں اپنے آپ کو علم سے لیس کریں اور اس کے نتیجے کے اندر دنیا کے اندر غلبہ ملتا ہے میں آخر میں ایک دفعہ بھی تمام کارکنان جمعیت کو یہاں آنے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ جس مقصد کو لے کر آپ اس استماع میں آئے ہیں اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں اپنے ایک ایک لمحے کی قدر کریں آپ کے پاس ایک ایک لمحہ حقیمتی ہے وقت نہیں مل سکتا مال و دولت آصل کر سکتے ہیں لیکن وقت نہیں مل سکتا آپ دنیا کی ساری چیزیں خرچ کر دیں وقت کو نہیں آصل کر سکتے آپ کے پاس بڑے بڑے مربعین آئے گئے آپ کی زندگی کو سمارنے کے لیے ہیرے موتی لالاک کو دیں گے آپ نے اپنے دامن کو آپ نے اپنے دامن کو کھلا رکھنا ہے آپ نے اپنے ہاتھوں میں کھاپی رکھنی ہے آپ نے اپنے ہاتھوں میں پنسل رکھنی ہے اور اس کو صفحہ کرتاز کے اوپر آپ نے لکھنا ہے اپنی زندگی کو سوارنے کے لیے آپ نے نکات لکھنے ہیں تاکہ اپنی زندگی کے اندر کامیابی اور کامرانے کے لیے کام آسکیں میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی عطا فرمائے ہمیں اپنی رضا کو حاصل فرمائے نصیب فرمائے اور اپنی رضا کے لیے ہماری زندگیوں کو قبول فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين